ہی گائز برکم بیکنی یوٹیوب چینل لیکو چودری ولوکس میں ہوں نتاشا ہم بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر ارمان ملک فیملی کے بیچ میں جو ہو رہا ہے کونٹورورسی اور اس کے بعد جو ان کی بہن ہے سنیتا ان کی طبیت کافی زیادہ خراب ہے اب تک سنیتا کے سیکنڈ ہزبین کبھی سامنے نہیں آئے تھے لیکن دو دن سے وہ سنیتا کے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں اس کا ریزن آپ کو سبھی کو پتا ہے کہ ابھی بیچ میں جب سروج نے سنی تھا وہ کافی کچھ گلت کہا تھا جو کہ بہت گلت تھا جس کی ہم سیرے سے جن کو نندہ کرتے ہیں ایسے شبد ایسی چیزیں یوٹیوب پر لانا وہ بھی ایک فیملی کے دوارا بہت ہی گندہ لگتا ہے لوگ یہ چیزیں اپریشیٹ کرتے ہی نہیں ہیں دیکھنا پسند کرتے ہی نہیں ہیں اس کے بعد میں کیا ہوا سروج نے جب اس چیزیں بولی تو سنیتا سامنے آئے سنیتا کافی زیادہ ان چین پر روئی اور اب فائنالی دو ویڈیو ان کی ایسے آئے ہوئی ہے جس میں ان کی تبت خراب ہے تبت خراب ہے اور وہ اپنی فیملی کو بھی یہاں دوست دیتوے نظر آ رہی ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں حالانکہ جب یہ چیزیں ہوئی تھی تو سپنا ضرور سامنے آئی تھی کہ یہ چیزیں نہ بولی جائیں وہ چیزیں دکھانے کے لئے آئی تھی بٹ سپنا بھی اب تک سروج سے ملنے نہیں آئے ہو سکتا ہے ان سے مدب سنیتا سے ملنے نہیں آئے ہو سکتا ہے کہ ان کی تبت خراب رہتی ہے اس وجہ سے وہ نہ آ پائی ہو دوسرا ریزن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک کافی بڑا ریزن ہو سکتا ہے لیکن وہ بار 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 بول رہی ہے کہ میں جاؤں گی بٹ اب اس وقت جب سنیتا کو اپنی فیملی کے ضرورت ہے تو یہ لوگ کہاں ہیں پہلے بھی جب ارمان ملک کے ساتھ ان کی کونٹرو ورسی ہوئی تھی ان کی ایک اوریو لیک ہو گئی تھی جو کسی پاکستانی چینل نے لیک کر دی تھی جہاں پر انہوں نے ارمان اور پائل کے اوپر یہ بلیم لگایا تھے کہ میرے ساتھ میں مار پیٹ کی ہے اس وقت بھی یہ بیمار پڑی تھی اس وقت بھی ان کی جو بیٹی ہے انہوں نے کنی گاٹ لی تھی ان سے نہ تو ان کے پاس میں آئی تھی اور نہ ہی کچھ بولا تھا اپنی ماں کے بارے میں اس کے بعد میں سنیتا کافی زیادہ ناراض بھی ہوتی مسکان کے لئے بہت کچھ بولا لیکن دھیرے دھیرے ارمان ملک سے بھی سب کچھ صحیح ہو گیا اور بیٹی مسکان سے بھی ارمان ملک کے بیٹے میں کہ بیٹے میں جب یہ لوگ وہاں پر ملے وہاں پر بھی سب کچھ نورمل دکھ رہا تھا اس کے بعد جو ان کی بیٹی ہے مسکان ان کے گھن میں شادی بھی ہوئی لیکن کسی کو انہوں نے بلایا نہیں یا یہ کہے کہ گیا نہیں لیکن سنیتا کا تو بلایا ہی نہیں گیا تھا اس پر بھی سنیتا کچھ نہیں بولی جب سروج نے اتنا کچھ بولا بیٹی کے لئے بھی بولا تو سروج کو چیزیں بھی بوری لگی ماں ہے بوری بھی لگے گی لیکن ابھی جب سروج کو اپنی بیٹی کے ضرورت ہے اپنے پریوار کے ضرورت ہے تو کہاں ہے یہ پریوار ایک طرف ارمان ملک یہ دکھاتا ہے کہ مجھے میرے پریوار کی بہت کیر ہے لیکن جب ان کی بہن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے وہ ٹینشن میں ہے اتنا کچھ ہو گیا ہے تو کیوں ارمان ملک جا کر ایک بار بھی نہیں دیکھتے کیا وہ اتنے زیادہ بیجی سیڈیون میں ہے کہ ان کو بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا ان کی فیمنی میں اتنی گاڑیاں ہیں سب الگ الگ ایر ڈرائیور ہیں تو اگر ارمان ملک نہیں جا پا رہے تو پائل اور کرتی کا اتنے زیادہ گھومتا ہے وہ جا سکتا ہے لیکن کوئی بھی جا کر نہیں دیکھ رہا ہے اتنا ہی نہیں جب ارمان کو جررت پڑتی ہے تو وہ اپنے ساتھ میں سورج کو بھی بھیج جاتا ہے کسی کو بھیج جاتا ہے لیکن کوئی بھی نہیں آیا ہے آپ پہ فیملی کو پوچھنے والا صرف کون ساتھ میں کھڑے میں ہے ان کے ہسپیٹل وہ ہسپیٹل جس کے اوپر اتنے سارے بلیم لگا دیے گئے تھے سونیتہ کے سورج کے دوارا سورج نے کتنا کچھ بولا تھا اور ان کے ہسپیٹل کے لئے بھی بولا تھا کیونکہ جب وائف پر کلیم لگائیں گے وائف کو غلط بولیں گے تو اویسی بات ہے جب دوسری شادی کے جو بات آئے گی وحب کے کیریکٹر کی بات آئے گی تو وہاں پر آدمی بھی گھر جاتا ہے آدمی کے لئے بھی باتیں وہاں بولی گئی تھی آدمی کے لئے بھی بہت گتنے بولا گیا تھا پر یہاں پر کیا ہوا ہے ابھی کہ صرف ساتھ میں کون کھڑا ہے ان کے آدمی یعنی کہ ان کا پتی ان کے ساتھ میں کھڑا ہے پہلی بار ان کا کوئی ریاکشن آیا ہے ان کو کافی ایک میں سمجھدار آدمی کہوں گی اتنی کونٹروورسی ہوتی ہے جب بھی کونٹروورسی ہوتی ہے ان کی فیملی کے بیچ میں سونیتہ ضرور بولتی ہے چاہے وہ اپنے بھائی کے سپورٹ میں ہوں کبھی بھابی کے سپورٹ میں کبھی بہن کے لیکن جب سونیتہ کو جرد پڑتی ہے تو کہاں گئی ہے فیملی والے ایتری شلو آپ سروج سے نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ اس کی بھاشا گندی ہے وہ گندہ بولتی ہے غلط بولتی ہے لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہوگی آپ کے پریوار کے ایک صدد سے بیمار ہے ایڈمیٹ ہے آپ اس کو جا کے دیکھ لیں لیکن یہاں کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے اس پر اب سروج کے جو حسبین ہے انہوں نے کافی کچھ بولا ہے سونیتہ کے جو حسبین ہے انہوں نے کافی کچھ بولا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ناراض ہیں سونیتہ کے جن باتوں سے وہ hurt ہوئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں سروج کو امیشہ اپنی جو ہے بہن مانتا تھا لیکن سروج نے مجھے بھی نہیں چھوڑا میں نے اس کا کیا بگاڑتا میں نے اس کو کیا کہتا ہے لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑا مجھے بھی غلط بولتی ہے تجھے بھی غرط بولتی ہے تو ان کی باتوں میں پڑتی ہی کیوں ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کے لئے تو لڑتی ہے جس کے لئے سب کرتی ہے کون سا تجھے آ کے پوچھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے تیرے لئے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا اتنا ہی نہیں بیٹی موسکان پر بھی وہ کافی زیادہ ناراج ہوئے جو کی بنتا ہے یا ماں باپ سے کتنی بھی ناراج ہو یا ماں باپ کتنے بھی ناراج ہو لیکن جس وقت وہ بیمار ان کو ضرورت ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ کی بیٹی پاس میں ہو تب بھی آپ نہیں جا رہے تو پھر آپ سے فورمیلٹی کے لئے لوگوں کے دکھانے کے لئے ہستے بولتے ہیں ایسا ہمیں ملتے ہیں پھر وہ چیزیں بھی کرنا غلط ہے نا پھر پبلک کو بے کوف مت بنایئے ابھی فیلحال کی جو ان کے گھر کی کنڈیشن چل رہی ہے ابھی ان کے حسبین نے یعنی سنیتا کے حسبین نے کافی کچھ بولا ہے سروج کے بارے میں کیونکہ وہ نہ تو انہیں دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں سروج نے جو گندگی بکی ہے جو چیزیں بولی ہے اس کا بھی جواب دیا ہے کیونکہ وہ جواب یہی ہے سب سے بڑا کیونکہ وہ ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ میں ان چیزوں میں لگا رہوں گا کہ تم ہسپٹل میں ایڈ میٹ ہو میں سب کام چھوڑ کر تمہارے ساتھ بیٹھ رہوں گا تمہارا بھی سارا کام چھوٹ جائے گا تو کون کرنے آئے گا ہمارے تو ساتھ دینے کوئی بھی نہیں آئے گا ہم کیا کریں گے پھر فائنیلشلی بھی جرورت پڑتی ہے نا پیسو کی اوپر سے انہوں نے ایک بات اور کہی سروج کے لئے کہ وہ جب تک جھاڑو پہنچا کر رہی تھی گھر میں تھی جب تک ہی سہی تھی تو یہ چیزوں کو تھے خیر ہم نہیں ساتھ میں دیتے لیکن پھر بھی انسان کو گصہ آتا ہے وہ بہت چیزیں بولتا ہے سروج نے بہت چیزیں بولی لیکن at least وہ character پہ تو نہیں گئے نا جس طریقے سے سروج گئی ہے لیکن اتنا جرور ہے سروج کو موقع چاہیے سروج یہاں کوئی موقع نہیں چھوڑی family میں کسی کو بھی جو ہے جواب دینے میں یا جواب بھی نہ دیں کوئی دوسرا کچھ نہیں بولا سروج سب کو کھیچ رہی ہے اب پائل کو بھی کھیچ لیا اب کرتکہ کو بھی کھیچ لے گی دیرے دیرے کسی کو نہیں چھوڑے گی یہ کیونکہ ان کو صرف موقع چاہیے بولنے کے لئے controversy create کرنے کے لئے کیونکہ پتہ ہے controversial جواب دیں گے controversial title ڈالیں گے تو لوگ views دیں گے لیکن آپ کو نہیں پتہ آپ جس اجت کی بات کرتے ہو میری اتنی اجت اتنی اجت آپ اس کے دھجیاں اڑا رہی ہو ابھی تو فیلحال میں یہی کہوں گے کہ جتنا جو بولا جاتا ہے میری family میرا پریوار میرے بھائی میری بہن کہاں ہے وہ ارمان ملک کیوں نہیں اب اپنی بہن کے پاس میں ایک بار بھی ملنے کے لئے آیا بہن نے تمہیں تو اس وقت کچھ نہیں کہا رہا تمہارے تو دکھ میں سکھ میں کھڑی رہی ہے وہ تمہارے ساتھ میں لیکن اب کیوں تمہیں بہن سے اتنی زیادہ problem ہوگئے کہ تمہیں ایک بار ملنے تک نہیں آ رہے ایک چیزیں اور clear کرنا چاہوں گی میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کالو تھے سروج کے ساتھ ملکہ اپنی بہنوں کو بھی بہت ٹونٹ کسا کرتے تھے بہت غلط بولتے تھے لیکن جب جب سروج نے کلدیب کو فون کرا اور سنیتہ کے بارے میں غلط بولی تے تو سنیتہ سروج کو وہیں پہ کالو کے دوارہ روک دیا گیا تھا تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ سروج شاید وہ تھی جو کالو ملک کے موہ سے وہ چیزیں نکلواتی تھی اسے تو دیکھ کے ایسا ہی لگتا ہوگا ایسے ہی ہو رہا ہوگا کیونکہ اب اگر وہ اپنی بہنوں کے لئے بولنے کے لئے روک سکتا ہے کیونکہ دور ہے بھڑکایا نہیں جا رہا ہے اس کو پتا ہے کیا چل رہا ہے بہنیں اسی کا ساتھ دے رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب بھی روکا جائے لیکن مہا پر ہرمیشہ اور اب بھی کیا بلیم آتا ہے تمہارے بھائی نے بولا تھا تو یہ ہی ہوتا ہے جب اپنے گھر کی باتیں آپ باہر اڑاتے ہو تو عجت سب کی اڑتی ہے یہاں سروج کی بھی جو تودی ہے اور ان کے پریوار والوں کی بھی لیکن پھر بھی ابھی بھی اس پریوار کو اکل نہیں آرہی ابھی بھی یہ پریوار ایک دوسرے کو ٹونٹ کسنے میں لگ رہا ہے اور اتنا جرور ہے یہ سب چیزیں ہونے کے بعد میں سروج کا ریپلائی جرور آئے گا کیونکہ ان کو اتنی شرم نہیں ہے کیونکہ کوئی بیمار ہے کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو صرف اور صرف ٹونٹ ماننے ہیں جس انسان سے لڑائی بجی اپنے پتی کے ساتھ ان کو تو کچھ نہیں بول دی باقی سب کو اڑ اڑ کے کاٹ رہی ہے وہ حالت ان کی ہو گئی تو چلیے ہم کرتے ہیں ویڈیو کا ان ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے با بائی